مراج محمد خان پاکستان میں انقلابی سیاست کے روح روان تھے انیس سو چھپن میں طلبہ سیاست میں آنے کے بعد وہ مسلسل استحصالی اور استعماری نظام کے خلاف جدوجہہد کرتے رہے وہ سار سالہ سیاسی جدوجہہد میں چودہ سال جیل کی آہینی سلاقوں کے پیچھے رہے انہوں نے پاکستان کے ابتدائی دنوں سے لے کر مرتے دم تک پاکستان میں چلنے والی عوامی جمہوری تحریکوں میں قلیدی کردار ادا کیا پاکستان کے قیام کے بعد جب استحصالی طبقے نے پاکستان کے خواب کو ریزہ ریزہ کر دیا تو میراج محمد خان نے پاکستان کے خواب کی حقیقی تعبیر کے لیے جدوجہہد شروع کی ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی نجات و دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی تحریک پاکستان میں طالب علموں کا بڑا اہم رول تھا قائد آدم نے کہا تھا گاؤں گاؤں جاؤں شہر شہر جاؤں اور تحریک پاکستان کو کامیاب کرو لیکن افسوس کے انہیں جو کچھ پاکستان نظر آیا ہے وہ تو ایسا لگا کہ یہ تو کوئی اس خطے میں کوئی سامراج کا بنایا جا رہا ہے اسے پاکستان کو اور ان کا یہ تصور کے ایک آزاد ریاست ہوگا ابھی کل شیٹر ہونا شروع ہوا وہ دیکھتے تھے وہی جاگرداری ہے وہی استحصال ہے وہی جبر ہے وہی طبقاتی نظام تعلیم ہے وہی غریب کو روزگار نہیں ملتا وہی مزدوروں اور کسانوں کے ساتھ زیادتی ہے جنوری 1953 سے 1960 تک چلنے والی طلبہ اور عوامی تحریکوں نے مہراج محمد خان پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے دیموکریٹک سٹوڈنٹ فیڈریشن کمیونس پارٹی پر پابندی اور حسن ناصر کی شہادت انہوں نے مہراج محمد خان کو جبر و استعداد سے خوف کے بجائے لڑنے اور مزاہمت کرنے کا حوصلہ دیا قتلگاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاق کے قافلے جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ڈی ایس ایف کو بین کر دیا کمیونس پارٹی پر پابندی لگا دی اور آپ پورے ملک کے اندر انہوں نے نوجوانوں کو بڑے وسی پہمانے پر گرفتاریاں شروع کی اور فوجی مہائدہ اختیار کیا اس کے خلاف لوگوں میں ریاکشنز ہوئے تو انہوں نے بڑے وسی پہمانے پر گرفتاریاں کی تو ڈی ایس ایف کو بین اس لیے کیا گیا تھا کہ ڈی ایس ایف مزاہمت کر رہی تھی اور نتیجہ آپ یہ دیکھئے کہ یہاں حسن ناصر گرفتار ہوئے بڑے شخصیت تھے اپنے وقت کی یہاں اس زوانے میں تفیل عباس تھے وہ گرفتار ہوئے مناج برنا وہ گرفتار ہوئے جمال لقوی اس میں گرفتار ہوئے ایرک رحیم اس کے اندر گرفتار ہوئے اور بے شمار پولٹیکل ورکرز کو سے جیلیں بھر دی گئے اٹھا کر دی میراج محمد خان انیس سو ساٹھ کے بعد نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بڑے رہنما کی حیثیت سے اُبھرے ان کا نام ایوبی مارشاللہ کے خلاف آزادی اور انقلاب کا استیارہ بن گیا جب واپسی میں مجھے ہتکڑی لگا کے لے جائے جارہا تھا آگے سکول کی بچوں کی چھوٹے سکول کے بچے ہوتے چھٹی ہوئی تھی تو انہوں نے جو مجھے دیکھا تو بھائی وہاں پھر چور 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 کہ اتنے نعرے لگے کہ میری آنکھوں میں آسو آگئے تو مجھے فیض صاحب کی وہ نظم یاد نظر آتی تھی کہ آج بازار میں پاپا جولہ چلو رقص مستہ چلو گل بزامہ چلو اور تکتہ ہے سب شہریں جانا چلو وہ نظم پڑھ میری ذہن کے اندر فیض صاحب گوم گیا پھر میں نے پوری نظم ان کی بہت اچھی طرح یاد کی تھی اسی بھی واقعے سے متاثر ہو کے کہ فیض صاحب کو بھی ایسی حد کر یہ لگا کر سیال کوٹ میں شاید لے گئے تھے بادار میں سے گھماتے ہوئے بہت عزتی کرنے کے لیے ان کی مراج محمد خان نے ایوبی مارشللہ کے ہر اقدام کو چیلنج کیا اور خاص طور پر ایوب خان کے شخصی آئین کے خلاف بڑی تحریک چلائی دیب جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جسائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تو یہ تو ایک پاپلر نعرہ تھا اس وقت کے نوجوانوں کا اس وقت کے جمہوریت پسندوں کا کہ انہوں نے ایوب خان کے جو شخصی آئین تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی تشکیل میں قلیدی کرداز ادا کیا لیکن انیس سو بہتر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سوشلس پروگرام سے انعراف پر پارٹی سے استعفہ دے دیا انہوں نے مزدوروں طلبہ اسادہ پر تشدد کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی شدید مخالفت کی جس کے نتیجے میں ان پر حیدرباز سازش کے تحت پانس سال تک مقدمہ چلایا گیا انہوں نے اپنی سیاسی جماعت قومی محاضی آزادی بنائی اور اپنے انقلابی فلسفے اور خواب کی تعبیر کے لیے ساری عمر جد جہد کی تو ایک رومنٹیسزم ہمارے اندر انقلاب کا موجود تھا ہم چاہتے تھے ہمارے ملک میں بھی انقلاب ہو ہم چاہتے تھے ہمارے ملک میں بھی لوگ اس ظلم سے نوادیاتی نظام سے نکل کر باہر کھڑے ہوں دوہزار سولہ کے سال نے جہاں میں میراج محمد خان سے جدہ کیا وہیں ترقی پسندی کے بڑے بڑے رہنما بھی ہم سے رخصت ہو لیے میراج محمد خان کے بعد نیشنل سٹوڈنٹ فیڈیشن کی باگڈور سمالنے والے اہم رانما ڈاکٹر رشیزن خان کے انتقال نے ترقی پسندی کے ایک اہم چراغ کو گل کر دیا تو اسی کے ساتھ انسانی حقوق کے بہدر کارکن راشد رحمان کو جنوبی پنجاب میں قتل کر دیا گیا کراچی میں ترقی پسند نظریات کا ایک اور چراغ سبین محمود ہمیں اپنی روشنی سے محروم کر گئیں دوہزار سولہ کے سال ہماری صفوں میں موجود اور ہمارے نظریات پر کامل اور ثابت قدم عبدالسطار ایوی کو ہم سے لے گیا دوہزار سولہ میں ہی انسانی و سماجی حقوق کے رہنما زفر لن صفا قاتلوں کی گولیوں کا نشانہ بنے لیکن ان تمام حادثات اور واقعات کے باوجود ترقی پسندی کا قافلہ جاری اور ساری ہے کہ رات جب کسی خرشیت کو شہید کرے صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے